سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے آج کیا صورتی آل رہی کاروبار کی یہ جو مندی ایک موقع پر سات سو پانچ پوائنٹ تک پہنچ گئی تھی اس میں کتنی کمی واقع ہوئی اور اس کی کیا وجوات سامنے آسکیں ہیں دیکھیں مارکٹ کے آج پہلا دن تھا کاروبار کا اور مارکٹ جو ایک لیول پہ خاصے اچھے ٹرینڈ میں تھی اور اس کے خریداری بھی کی جائے تھی ایڈ سے بھی آپ کے بعد ہم نے دیکھا کہ مرکٹ میں انے دیوٹی آئی اور مارکٹ جو ٹرنڈ ہے وہ آج کی مارکٹ میں رہا ہے اور نیگٹیویٹی کے زون میں رہا ہے اور مارکٹ جو ایک بار پھر ایک بار نیگٹیویٹی کے شکار ہے سرمایہ گاروں سے ہماری بات کی ان کے اکارڈنگلی سرمایہ گار خاصتا موتات رویہ اختیار کر رہے ہیں مجموعی صورتحال کے باعث اور یہی بوجود ہوا ہے کہ مارکٹ کا جو ٹرنڈ ہے آج بھی نیگٹیو ہے کاروبار کے پہلے دن اور کسی بھی نئی جو پوزیشنز ہیں اس کو لینے سے گریز کر رہے ہیں تو دیکھنے ہی کہ آئندہ آنے والے دن مارکٹ کے آپ دیکھنے کس طرح بھی ایک پڑے تاہم جو پہلا دین ہے خاصا مایوز کون رہا ہے اور مارکٹ جو ہے وہ جو اکرم بات کرنے جو ایکچول لیول تھے مارکٹ کے اس سے خاصا نیچے چل رہی جب ایٹی ون تھاؤزن کے لیول سے اور آج جو ہے وہ ایک بار پھر اٹھتر ہزار کا لیول سے مارکٹ نیچے آئی ہے اور اٹھتر ہزار تو کبھیل ایک موقع پر ہم نے دیکھا تھا کہ مارکٹ اسی ہزار سے بھی اوپر گئی تھی کیاسی ہزار کو بھی اس نے ٹیچ کیا تھا یہ جو کریکشن اس وقت مستقل بنیادوں پر پچھلے ایک سے دو ہفتوں میں نظر آئی ہے اس کی کیا بنیادی وجوہات انویسٹرز بتا رہے ہیں دیکھنے سرمایے کے ایک جو بات کی کہہ رہے ہیں اس کو اچھے حکومتی لحاظ سے اگر ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سے جو ہے وہ موطات رویہ اختیار کرنے ہے کہ حکومتی لیول کے کوئی چیزیں چل رہی ہیں جس کے بیشے سرمایے کا خاصہ جو ہے وہ جو ہے وہ موطات رویہ اختیار کر رہے ہو اور نئی پوزیشن لینے سے جو ہے وہ گریز کر رہے ہیں اب دیکھنے کا آنے والے دینے کے سرما بھی ایس پر تاہم جو پہلے در تخواستہ مجلس پر دکھائی اور مارکٹ جو ہے وہ سیونٹی ایٹ کے لیول سے جو نیچے آئی ہے تاہم جس پر نئی پوزیشن سے اس کو لینے سے گریز کرے جا رہے ہیں اور جو سیاسی صورت کے حال اور تمام حالات ہیں آفر ٹیکس کے بعد یہ وہ تمام چیزیں جو کہ مارکٹ پر بھی اثر انداز ہوئی ہیں چھیک ہے بہت بہت شکریہ کفیل احمد ہمیں سٹاک مارکٹ کی رہے تھے جہاں آج ہم نے ہفتے کے پہلے روز ہی مندی دیکھی ہے پچھلے ہفتہ بھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہا اور اب اس وقت انڈیکس اٹھتر ہزار سے بھی نیچے جا چکا ہے حکومت اب بہت سارے معاملات کو لے کر سنجیدہ ہو چکی ہے خاص طور پر جو آئی پی پیز کا مسئلہ تھا جو بجلی کی ایک بورانی کیفیت اور بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمت کا معاملہ تھا اس پر اب کچھ ایکشن لینے کے لیے اس وقت تیار ہو چکی ہے اور انیشلی پندرہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر سانی کیا جائے گا ان میں سے چھے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کیا جا رہے ہیں جبکہ جو باقی نو آئی پی پیز ہوں گے ان کے ساتھ مرحلہ وار اس سلسلے کو آگے بڑھائے جائے گا تو اب پاکستان کی اکانومی پر اس کے کتنے بہتر اثرات مرتب ہوں گے چونکہ پچھلے ایک سال میں چار سو پچپن ارب روپے صرف فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں عوام کی جیبو سے نکل چکے ہیں عربوں کا نقصان اس وقت اس قوم کو ان آئی پی پیز کی وجہ سے اٹھانا پڑا ہے جس سے پاکستان کی معیشت پر بھی بوجھ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے آفیہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہارے معاشیات ہیں اور انرجی ایکسپرٹ بھی ان سے زیادہ ہم گفتو کریں گے اس پوری صورتحال پر اور کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر شویپ صاحب بھی انرجی ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو آفیہ صاحبہ یہ ابھی جو حکومت اب جس طرح سے نظر سانی کرنے جاری ہے کتنا چلنجنگ ہوگا حکومت کے لیے اس عمل کو تیزی کے ساتھ مکمل کرنا اور جو چار سو پچھپن عرب روپے اگر ہم بچانا چاہتنا ہے تو اس کے لیے لان او فیکشن گورنمنٹ کا کیا ہونا چاہیے جی بہت شکریہ دیکھیں جو ابھی جو آپ نے ابھی بات کی کہ اپنزہ کے ساتھ سولہ کے ساتھ ایکڈیمنٹ سے ہیں جو رینیوم ہونے جا رہے ہیں تو تھوڑا سا میں یہاں بتاتی چلوں کہ بہت سی ان سے آئی ٹی پیز وہ ہیں جن کے یہ نائن ٹی نائن ٹی فور پولیسی کے انٹر جو آئی ٹی پیز رہی تھیں ان کے کانٹریکٹ آنڈی ختم ہو رہے ہیں ائبنے کے ابே فیٹی سال ختم ہو رہے ہیں کچھ کی اگلے سال ختم ہو رہے ہیں یعنی اگلے دو تین سالوں میں ائی ٹی پیز کے کانٹریکٹ دیکھری ختم ہو رہے ہیں اور ان کے جو کپیسیٹی پیمنٹیں جو ان کے کانٹریبیشن تھیں نہ یہ بہت کام رہ گی تھی جو مین کپاسیٹی پیمنٹ جس کا آخر ڈائریکٹلی کنزیومر یہ چھیک ہے آپ بتا رہی ہیں کہ کچھ ایسے آئی پی پیز ہیں جن کے جو ایگریمنٹس ہیں وہ آل موسٹ ختم ہو چکے ہیں آفیہ صاحبہ کو ہم ریکنیک کریں گے اور ان سے ان کا نکتہ نظر بھی جانیں گے ڈاکٹر شویب صاحب یہ میں جوائن کر چکے ہیں شویب صاحب یہ جن پندرہ آئی پی پیز کے ساتھ ابھی انیشلی نظر سانی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس میں اکثر ایسے آئی پی پیز ہیں جن کے آلڑی جو معاہدات تھے وہ ختم ہونے کے قریب تھے یا ختم ہو چکے تھے کچھ زیرو جنریشن پر تھیں اور ان کو بھی ہزاروں کروڑ کی پیمنٹس کی جارہی تھی یہ صورتحال ہے کہ حضر آپ کے علم میں کیا چیزیں ہیں جی بہت بہت شکریہ میں آج آپ سے کوئی ایک بڑی ضروری بات یہ کرنے لگا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ بے شک اگر اس کو لیڈ نیوز اس کے طور پر لے کے چلیں کہ برطانیہ نے انیس سو نوے میں ایک موڈل ڈیویلپ کیا تھا جس کو بزنس موڈل جس کو کہا جاتا تھا کہ پرائیویٹ فینینشل انیشیٹیو اس کے تحت جو بھی اگریمنٹس ہوا کرتے تھے ان اگریمنٹس کی لیے یہ بانڈنگ ہوتی تھی اس گورنمنٹ کے اوپر اور عمومن یہ جو ڈیویلپنگ کنٹریز تھے وہاں پر انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ سیکیور کرنے کے لیے یہ جو پی ایف آئی موڈل انٹروڈیوز کروایا تھا اب اس پی ایف آئی موڈل کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو اسے ختم کیا جا سکتا ہے نہ اسے ری وزٹ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی لوکل انیشیٹیو نہیں لیا جا سکتا اگر ہم ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بین لوکوامی عدالت میں چیلنج ہو جاتا ہے اور یہ بات آن ریکارڈ ہے آپ جا کے آج بھی کھنگال کے دیکھ کے آجائیے کہ ہم جب کبھی بھی اسپیشلی پانی کے مسئلے پر ہم اس سے پہلے خاصی خفت اٹھا چکے ہیں کیونکہ جن ناہل اور نالائک لوگوں کو اس کام کی ذمہ داری دی گئی تھی حکومت کی طرف سے وہ جا کے بین لوکوامی عدالت میں اپنے ہمارے کیسز ہار کے آگئے تو میں آج نا بڑے عدب کے ساتھ ہمارے جتنے لوگ بھی یہ کوئی تحریک چلا رہے ہیں یا ہمارا میڈیا جتنی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ شاید ہمارے عوام کو ریلیف مل جائے تو میں بالکل دونوں ہاتھ جوڑ کر پوری قوم سے ان کے بحافے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں کہ جناب یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ کو یہ تمام کے تمام ایگریمنٹس بائے ہوک اور کروک جہاں تک جس وقت تک ان کی ڈیڈ لائن ہے وہ آپ نے پورے کرنے ہی کرنے ہیں ہم چاہے درنے کر لیں ہم چاہے لوڈ پورٹ ہو جائیں ہم چاہے مر جائیں زندہ رہیں یہ جو پی ایف آئی ہے یہ پی ایف آئی ایک ایسی سیکیورٹی انہوں نے دے دی ہے ان کو کہ اس کے بعد ہمارے لیے بچنے کا کوئی چارہ نہیں رہا اور یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں نے اس کو پوری طرح سے پی ایف آئی کو سٹیڈی کیا ہے سٹیڈی کرنے کے بعد جب آج کہ جناب یہ پی ایف آئی ہمارے پہ وہ تلوار لٹکا دی گئی ہے زندگی بھر کے لیے اس قوم کو اتنا مجبور بے بس اور لاچار کر دیا گیا ہے کہ کوئی دھرنا کوئی انیشیٹیو کوئی لوکل چاہے شعب صاحب اس کا مطلب کہ حکومت تو اپنے انڈ سے یہ چیز نہیں کر سکتی لیکن اب ایسا ہوگا کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا کچھ آئی پی پیز کے معاہدے ختم ہونے کی تاریخ قریب آتی جائے گی تو ابھی قریب ترین آنے والے دور میں کیا کچھ ایسے آئی پی پیز ہیں جن کے معاہدے ختم ہو جائیں اور کم از کم چند عرب ہی یہ حکومت بچا سکے اس مد میں پھر نئے معاہدے نہ کیے جائیں دیکھئے یہ انیشیٹیو آپ گورنمنٹ کے لینے کا ہے کہ ہم اس پہ دیکھیں نا میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہ بات کرتا ہوں کہ سٹیٹسمنشپ یہ ہی ہوتی ہے سٹیٹسمنشپ یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے چند لوگوں کو بلا لیا ان کو نواز دیا ان کو تعریفیں کر دیں سٹیٹسمنشپ یہ ہوتی ہے کہ آپ لانگٹرم ڈیسیئن کریں آپ ڈیسیئن یہ کریں کہ جناب اچھا اب پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنا انفرسٹرکچر ڈیولپ نہیں کیا میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا سیونٹین پوائنٹ فائیف پرسنٹ لائن لائن لائسز ہے غزب خدا کا ہے باقی مطلب چوری چکاری ہے وہ الگ ہے ایک لاکھ نوے ہزار وابڈہ کے ریٹائر اور حاضر سروس ملازمین کو دی جانے والی مرات الگ ہیں آپ کوئی اس کا آلٹرنیٹ بندوبست تو کریں ان کو ڈر پتہ کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لیجئے یہ بھی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ باتا ہوں ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ یہ جو تھوڑی بہت ٹوٹی پجی بجلی ہمیں مل رہی ہے آئی پی پی سے کیونکہ ہم نے وہ علا کام تو کرنا نہیں نا ہم نے لائن لاسز کو پر کوئی کام نہیں کرنا ہم نے نئے کوئی ڈیمز پر کام نہیں کرنا ہم نے کوئی رن آف ریور پروجیکٹ نہیں بنانا تو اب جو بجلی آ رہی ہے سسٹم میں جو فیس سیونگ ہماری ہو رہی ہے کہ ہم یہ بیس ازار میگا وارٹ یا اکیس ازار ہم کو دے رہے ہیں پی کارز کے اندر ہم وہ انہی سے لے کے دے رہے ہیں تو اگر ہم نے کوئی چار پانچ معاہدے ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی یا اس کے دوران انہوں نے کوئی پولنگ کر لی آپ کو بتا ہے نا ہمارے یہ بھی ہوتا ہے کہ می اینیمیز 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 می فرینڈ آپ دو کے معاہدے ختم کریں گے دو نے اور آپس میں پولنگ کر لی ان کو پتا ہے یہ ہمارا بگاڑ تو کچھ نہیں سکتے اور اگر آپ کے سسٹم میں تین چار ہزار جو ہے نا میگا وارٹ کا شارٹ فال آ گیا تو پھر ایک ہیوٹ کرائی ہو جائے گی پاکستان میں کہ جناب بجلی نہیں بجلی نہیں پاگر ہو جائیں گے لوگ اچھا شویب سبزر ایک confusion یہ کلیر کیجئے گا یہ جو تاسک فورس نے ایک ہتمی ریپورٹ تیار کی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ چھے آئی پی پیس کے ساتھ ہم فوری معاہدے ختم کر دیں گے دو تین نام بھی میں آپ کو یہ گولا احمد انرڈی لیمیٹیڈ کوئی نور انرڈی یہ اٹک جنریشن یہ کے پہ ان کے ساتھ یہ فوری ختم کر رہے ہیں یہ آٹومیٹکلی ان کی میاد ختم ہو رہی ہے یا حکومت سٹیپ لے کر یہ ختم کر رہی ہے حکومت انیشیٹیو لے رہی ہے حکومت نہیں کر سکتی نام میں اب یہی تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں حکومت نہیں کر سکتی یہ پی ایف آئی کے تحت سکیورڈ ہیں پرائیویٹ فینینشل انیشیٹیو آپ اپنی ٹیم کو ریسرچ ٹیم کو یہ ورڈ دیجئے کا آپ اس کی ریسرچ نکال رہے ہیں دی میں آئی نوٹ کر لیا ہے اور یہ ان کی میاد ختم ہو رہی ہے اس کا مطلب ان چھے آئی پی پیز کی ان کی مدت ختم ہو رہی ہے میں انفیکٹ میں چونکہ تھوڑا سا پی ایف آئی کے اس میں رہا میں ان کو مزید بھی دیکھ لوں گا انشاءاللہ والعزیز کہ ایکچول ہوا کیا ہے اور بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ان کی میاد پوری ہو رہی ہے اچھا اب یہ جو باقی جو نو ہیں جن کو مرالاوار ختم کریں گے آپ دیکھیں مرالاوار ختم کرنے کے لیے تین سے پانچ سال کا یہ وقت لے رہے ہیں تو اس کا مطلب اگلے تین سے پانچ سال میں ان کی میاد بھی ختم ہو رہی ہوگی اس میں لال پیر ہے یہ پاک جین ہے فوجی کبیر والا ہے حبیبولا کوسٹر ہے یہ جاپان پاور جنریشن ہے سبا پاور ہے ہب کو ہے سادرن الیکٹرک پاور ہے روش پاور ہے تو یہ اس کا مطلب اگلے تین سے پانچ سال میں جس جس کی میاد ختم ہوتی جائے گی حکومت اس کا کریڈٹ لیتی جائے گی کہ دیں گے ہم نے یہ معاہدہ ختم کر دی ہے جبکہ یہ آٹومیٹکلی ہو رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی ایکسپائر ہو رہے ہیں ایکسپائر ہو رہے ہیں اور انہوں نے ان کو رینیو نہیں کرنا اب اس میں بھی ایک اور بھی نکتا ہے جو بڑا یاد رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر آجائے سیاسی مسئلے تھے وہ آئی پی پی چلا رہا ہو کوئی حکومت کا اتحادی یہ دیکھئے یہ بڑا نیکسز ہے یہ اہم آدمی کو ہمارے ہمارے سادر لو امام کو تو انہوں نے آگے لگایا ہوئے اب اس کے اندر اگر کوئی پاور گروپ آ گیا پریشر گروپ آ گیا کہ میں یہ نہیں ختم ہونے دوں گا اگر ختم ہوگا تو میں حکومت سے الگ ہو جاؤں گا جو اس وقت حکومت یقین دہانیاں کرا رہی ہے کہ ہم آئی پی پیس پر بھی نظرستانی کر رہے ہیں ہم کچھ بڑے سٹیپس اور اصلاحات انرجی سیکٹر میں بھی کرنے جا رہے ہیں تو یہ پھر یہ سب ممکن کس طرح ہو سکے گا اگر آپ نے اس وقت ایک پروگرام کا نام بتایا ہے پی ای ف آئی جب یہ اس کی بینڈنگ موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے تو پھر حکومت کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوگی جی میں وہی تو گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ جب تک آپ کے اوپر پی ای ف آئی کی تلوار لٹکی ہوئی ہے پرائیویٹ فیننیشل انسٹیٹیو کی تو اس وقت تک آپ اپنے طور پر یا اپنے طریق کچھ نہیں کر سکتے اور میں نے آپ کو سلوشن بھی بتا دیا ہے کہ اگر یہ اور کچھ نہیں کر سکتے اور ان کی تلوار اپنے سر سے نہیں اتروا سکتے تو پھر کم از کم جو کام کرنے والے ہیں وہ تو کریں نا یہ جو انہوں نے فری اور جو لوگوں کے مفتے لگوائے ہوئے ہیں کم از کم وہ بند کر دیں وہ تو یہ ون بو میں کر سکتے ہیں نا اچھا جی اس کے بعد آپ لائن لاؤسز کے لیے کوئی ایک سٹریٹیجی بنا لیں آپ سیونٹین پوائنٹ فائیو پرسنٹ جو ہے نا وہ لائن لاؤسز کہہ رہے ہیں آپ اس کے لیے تو کم از کم خدارہ کوئی سٹریٹیجی بتا لیں بجلی چوری کی کوئی سٹریٹیجی بنا لیں مطلب یعنی دیکھیں نا مطلب ایک حیرت سیل کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے جیسے ایک شخص جو بالکل انڈوجیولی ایک کارنر میں بیٹھ کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ خدارہ یہ معاملات کے مسائل کے حال ہیں وہ جو اتنے بڑے وزڈم اور اتنے بڑے ویژن کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی آج وہ بیٹھے نا مطلب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دیکھیں آپ کا فورم ہے نا اس فورم سے ہم ان سے سوال پوچھیں کہ جناب آپ کو رکاوٹ آئی پی بی میں سمجھ آ گیا مجھے میں نے آپ کو بھی بتا دیا اور میں نے آپ سے بھی درخواست کی کہ آپ پانچ سو درنے کر لیں سڑکے خونم خون کر دیں جو مرضی آئے کریں آپ نہیں ختم کر سکتے میں نے آپ کو گزارش کر دی اب جو کام کرنے والے ہیں اس میں کیا دشواری ہے وہ ہمیں بتا دیں اور ڈاکسر میں آپ کے صاحبہ کی طرف جاؤں اس سے پہلے آپ یہ بھی کلیر کر دی گا کہ اگر یہ جو آپ کا پی ای ف آئی ہے اس کے اگینس جاتے ہیں یا اس کی کلاؤس کو توڑیں گے تو پھر بڑے بڑے جرمانیں پھر ہو سکتے ہیں یعنی اگر آپ کسی دباؤں میں آ کر بلفرز یہ کرنے کا سوچیں بھی تو پھر آپ کو اربو ڈالرز کے جرمانیں بھی پھر ان کا بھی سامنا کرنا پڑے گا کچھ پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں میں بھی ارز کر رہا ہوں کہ پھر وہ چلے جائیں گے اس کے لیے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ہے وہ جب بینلو قوامی عدالت میں چلے جائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا میکانیزم نہیں ہے ہمارے فوٹ چوتے نا وہ کہتے ہیں زمین پہ ہمارے پاؤں اتے کمزور ہے کہ ہم جا کر اس کو لڑی نہیں سکتے ہمارے پاس کوئی ایسی سٹیٹیجی ہی نہیں ہم اتنے ویک ہیں اس معاملے میں کہ آپ جا کے بینلو قوامی عدالت میں لڑیں گے اور وہاں سے جا کے اپنا کیس جیت کے آئیں گے یہ جو اس کی ٹیکنکالیٹی لوگ صاحب ذرہ آپ ساتھ لیے گا میں آفیہ صاحب سے بھی اس پر ان کو پوائنٹ افو لیوں تو آفیہ صاحبہ اس کا مطلب کہ گورنمنٹ کے پاس کہیں کوئی فسکل سپیس ہے آلٹرنیٹ اگر یہ آئی پی پیز والا معاملہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں نہیں اپنے کسی منطقی انجام تک پہنچتا تو پھر کس طرح سے فسکل سپیس کریٹ کر کے یہ ٹیکسس کا بوجھ یا مہنگائی یا تھوڑا سا ایکانومی کو اسٹیبل کیا جاسکے یا لوگوں پر سے بوجھ کم کیا جاسکے کیا پلان ہونے چاہیے گورنمنٹ کا سب سے پہلے تو یہ بالکل میں اگری کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب کی بات سے کہ آئی پی پیز والی جو چیز ہے نا اس کو ایک دم سے ختم کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے ایک دفعہ ہم نے اگریمنٹس کر لیے ہیں اب ہمیں ان کو نبھانا ہے اب مسئلہ یہ کہ ہمیں کپیسٹی پیمنٹس کا بوجھ کم کرنا ہے کپیسٹی پیمنٹس کا بوجھ کم کرنے کے لئے میں اس بات سے بھی اگری کرتی ہوں کہ ہمیں لائن لاؤسز بھی کم کرنے ہیں ہمیں اپنا انفرسٹرکچر بھی ڈیویلپ کرنے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنا تیریف ڈیزائن بھی جو ہے نا اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے اب اگر ہم نے کپیسٹی اتنی ساری لگا دی ہے تو اس کپیسٹی کو ہم جتنا زیادہ استعمال کریں گی اتنا ہی اس کا جو برڈن ہے وہ سپریڈ آؤٹ ہو جائے گا اور جو گھریلو سارف ہے یا جو دوسرے سارفین ہیں دوسرے سیکٹر کے ان پر اس کا بوجھ کم ہو جائے گا تو ہمیں اپنا جو تیریف کا جو ڈیزائن ہے نا اس کو ری ویزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہم کوئی ایسے انویویٹیف ٹیریف لے کر آئیں کہ جس میں ٹائم آف یوز کا ٹائم آف یوز ٹیریف انٹریڈیوز کرائیں یا سیزنل ٹیریف انٹریڈیوز کرائیں یہ جو ہمارا سلاف سسٹم ہے اس کو تھوڑا سا ری ویزٹ کریں کہ جو ہم ڈائریکٹ سبسٹی کی طرف جائیں بیس بغیرہ کے پروگرام کی طرف اور جو بھی کاؤسٹ آف سربیس ہم ڈائریکٹلی اس سے چارج کریں اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں جو ہماری جو انرڈی کی کپاسٹی اس وقت ہم نے لگا دیئے اتنی زیادہ اس کو میکسیمم یوز کرنا ہے حافظ صاحب کہنے ہیں کنزمشن بڑھے گی تو تو آٹوماتیکلی ٹائر فریٹ شاید کم ہو جائے ایک اور زرہ کنفیوجن کو کلیر کیجے گا یہ ایک ہے معایدے ختم کرنا میں اس پر آتا ہوں اس پر آپ ضرور بات کیجے گا یہ ایک تو ہے معایدے ختم کرنا اور ایک ہے تھوڑا ری ویزٹ کرنا تھوڑا کنونس کرنا تھوڑا ایک لیوریج لے لینا کہ کوئی ایک ہلکا پھلکا کوئی ریلیف مل سکے تو یہ ان دونوں کی گنجائش نہیں ری ویزٹ بھی نہیں ہو سکتے اور ختم کرنے کی تو کوئی کلوز ہے ہی نہیں کوئی کنڈیشن ہے ہی نہیں 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 ری ویزٹ تو بالکل کیے جا سکتے ہیں لیکن اس میں بھی آپ ایک حد تک ان کو کنونس کر سکتے ہیں اگر تو وہ مانتے ہیں یعنی وہ انہی کی چوائس ہے چوائس انہی کی ہوگی چوائس انہی کی ہوگی یعنی وہ آئی پی پیس کی چوائس ہوگی بلکل یہ ہمارے پاس اس کا وہ نہیں ہے اوپشن نہیں ہے یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اس کو ری ویزٹ کرنے کیلئے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں جی جی اب وہ ٹیکس والے ایشو پہ آپ آ رہی تھی ذرہا وہ کہیے گا میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے جو ٹیکس کا جو ایلیمنٹ ہے جو کھرے لیو سارف کا جو اس وقت تقریباً ابھی اگر ستائیس روپے جو ہے وہ پاور پرچیس پرائس ڈیٹیمنٹ کی ہنا پرانے تو اس کے بعد تقریباً چھے روپے سے زیادہ کا جو ہے اس پر جی ایس ٹی لگ رہا ہے تو یہ والے اگر یہ اور جو ہمارے نون فائلرز ہیں ان کے لیے تو اس سے بھی زیادہ مزید کئی ٹیکس ریز ہیں جس کی وجہ سے جو پر یونٹ ٹیریف کی کی مطلب وہ تو سکسٹی روپیز تک جا رہی ہے تو اگر ان ساری چیزوں کو ری وزٹ کیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی جو سارفین ہیں ان پر اس کا بوچ کم کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہمیں بجلی کو جو ہمارا جو ایف بی آر کا جو ہے نا ایجنٹ بننے سے بجلی کے بل کو اس سے الاد کرنے کی ضرور ہے تاکہ وہ ایجنٹ نہ بن سکے بل بجلی کا بل وہی ادا کیا جائے جتنی ہم اس کی کاؤسٹ بنتی ہے جو کاؤسٹ آف سربس ہے اس کے مطابق ہم اس کی تیمت ادا کریں ٹھیک ہے اور ڈاک ساب یہ بتائے گا کہ جو کوئی آٹھ نو طرح کے ایک بل میں یہ سارے ٹیکسز لگے ہوئے تو ہیں جس میں سے چندیک کا بھی آفیہ ملک صاحب نے بھی ذکر کیا تو یہ اس میں سے کون کون سے ایسے ٹیکس ہیں جو کہ ہٹائے جا سکتے ہیں جو کہ گورنمنٹ بڑی آسانی کے ساتھ ایک عام سارف پر اس کا بوجھ کم کر سکتی ہے چلیں وہ کپیسٹری پیمنٹس آپ لے رہے ہیں آپ فیول پرائس ایڈیسمنٹ لے رہے ہیں لیکن جو دیگر ٹیکسز ہیں جی ایسٹی کو تو کم از کم اس کی پرسنٹیج تو کم کی جا سکتی ہے آسانی کے ساتھ میں صرف ایک جو آفیہ ملک صاحبہ کی بات کو ہی میں تھوڑا سا آگے لے کے بڑھاؤں گا اور میں ایک آسان سی بات چونکہ ہمارے جو کومن ویورز ہیں لسنرز ہیں ان کے لیے تھوڑا سا اس کو آسان ہم یہ کر دیں کہ دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ الٹ ہو رہا ہے اب جو ڈیمانڈ سپلائی کا جو ہمارا فارمولا ہے ایک نومکس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کسی چیز کی فراوانی کریں اس کو ایزی اس کی ایکسس کریں آسانی سے اس کو فراہم کریں تاکہ لوگ اس کو آسانی سے خرید سکیں اب ہو یہ رہا ہے یہ جو ہماری ٹیکسس کی مد میں ہم نے چیزوں کو اتنا زیادہ مشکل بنا دیا ہے کہ ہم کومن مین کو ڈسکریج کریں ہم اس کو کہنا تو بھاگ اور آلٹرنیٹ کی طرف جا اور آلٹرنیٹ کی طرف جانے کی وجہ سے جب آپ کی پرسچیزنگ نہیں ہوگی ہے ایک چیز آپ کی خریدی ہی نہیں جائے گی تو آپ بتائیے آپ کہاں سے فنینسز جنریٹ کر کے اور وہ آپ کپیسٹی پرمیٹ کی مد میں دیں گے تو آفیہ صاحب نے بلکل ٹھیکا ہونا یہ چاہیے کہ آپ اور میں آپ کو بتاؤں جی ایس ٹی تو خیر جو آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے والی بات ہے یہ اگر ٹیکنیکل ہی دیکھا جائے وہ ہمارے ہاں جمعہ کی نماز میں عام سی بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے ٹیکنیکل باتیں تو پتہ نہیں ہوتی رہتی ہیں ہمارے امام صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری مسجد کو ابھی ٹی وی کا بل آتا ہے تو بتائیے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ یہ جو آپ اس طرح کر کے لوگوں کو ڈسکریج کر کے عوامی حکومتیں جو ہوتی ہیں ہم ہمیشہ سے یہ پڑھتے اور سنتے اور دیکھتے آئے اور ہمارے پاس دنیا میں بے تاشا موڈل ہے میں آپ کو ایک بڑی زمنا نے ایک بات میرے آگئی ذہن میں کہ یہ جو ایف آئی ہے جو اس کا فینینشل انیشیٹیو ہے یہ سکینڈینیوین کنٹریز نے آج تک انہوں نے کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں کیا میں یہ ذرا آج آپ کو ہاں جی آن ریکارڈ بتا رہا ہوں پی ایف آئی آپ چیک کر رہے ہیں جی ہاں تو وہ پی ایف آئی کا کوئی ایگریمنٹ سکینڈینیوین کنٹریز نے نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے عوام کی کیونکہ وہ ویلفر سٹیٹس ہیں تو وہ اپنے عوام کی فلاو بیبوت کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہم اُلٹ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں اور دیکھئے جو مجھے حیرت ہوتی ہے دو لوگ آپ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا ملک میں نہ کوئی کہتا رجال نہیں ہے میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوا رہا ہوں اور کچھ نہیں آج آپ ہائی ٹیک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں رہ رہے ہیں آپ کو موڈل بنا کے دے دیا جائے گا کہ جناب یہ وہ موڈل ہے جس کے تحت آپ اپنے پرائیسز کو لوگ کریں اور یہاں سے آپ کا پرچیزنگ لوگوں کی بڑھتی چلی جائے گی وہ جو ڈیفرنس ہے وہ آپ لوگوں کو بیچ کے پورا کریں کیونکہ آپ کے پاس بک پیسٹی کی مد تو ہے سب یہ ہی بتائی گا یہ پی آئی فائی کے چنگل میں ہم فس تو چکے ہیں لیکن اس سے نکلنے کا بھی تو کوئی ایک way out ہوگا اور وہ کتنا long term ہوگا نہیں ہے نا جی میں یہی تو گزاری شتی دیر سے آپ سے کر رہا ہوں نہیں نکل سکتے آپ میں اس میں فس گئے اب اس سے نکلنے کا صرف اور صرف یہ ہی ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ کسی طریقے سے یہ لوگ یا تو خود اپنی موت آپ مار جائیں یا ہمارے یہ اگریمنٹ ہم روز ہو یہ ٹائم گزارنے کے بعد ہم یہ اگریمنٹس پورے کرتے چلے جائیں اور ان کو رینیو نہ کریں تو پھر تو ہم اس پی آئی فائی سے نکل سکتے ہیں جس آئی پی پی کے ساتھ موائدہ ختم ہو جائے ہم اس کے ساتھ رینیو نہ کریں ہاں وہ نہ کریں اور اس کے ساتھ پھر ہم اپنی ایک کمپریہنسیف پیرلل سٹریٹیجی ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ ہم نے اگر ان سے نہیں پرچیز کرنا اور بہت تھوڑا سا پرچیز کر رہے ہیں وہ ہم نے نہیں کرنا تو اس کے بدلے ہم اپنے ملک کو کیا دیں گے اور میں پھر آپ کے وساطت سے اور اپنے چینل کی وساطت سے کہ وہ اگر ہمارا کوئی ان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو خدا کے لیے یہ جو آپ عوام کے اوپر ٹیکسز کا بہت لاتکے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک سو باوان عرب روپے اس سے نکال لیا کریں ایسا ظلم نہ کریں آپ نفرتیں خرید رہے ہیں آپ محبتیں نہیں خرید رہے ہیں پاپولر گورنمنٹ سے ایسے فیصلے نہیں کرتی آسان کریں لوگوں کے لیے معاملات کو آسان کریں وہ بجلی خریدیں آپ سے آپ انکریج کریں قوم آپ کے لیے بڑیٹھے پانیے دیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ اور ہم موضوعات پر بات کریں گے